دوسرا بہت بہت فرق جو ہے اور یہ انتہائی اہم فرق ہے جو حبشا کا معاملہ کا اس وقت دور نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آج کے یہ مغربی ممالک ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق یہ ہے کہ حبشا کا بادشاہ حضرت نجاسی رحمت اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے اس حوالے سے گویا کہ اس ملک میں رہنے میں ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کسی کافرانہ حکومت میں رہ رہے ہیں باقی شریعت تو ابھی خود حضور پر بھی نازل نہیں ہوئی تھی ابھی تو مکی دور ہے شریعت تو مدنی دور میں جا کے نازل ہونی تھی قوانین کا نفاظ کا معاملہ تو وہاں خود عرب کے اندر بھی مدنی دور کے بعد آنا تھا تو گویا کے ایک اعتبار سے اس وقت کے زمانے کے میارات کے اعتبار سے تو اسلامی ریاضت بن گئی تھی وہاں پر ان کا رہنا کسی اور معنی میں تھا اور یہ ممالک جو ہے تو بدترین جو ہے پور کے گھرد ہے یہ تو جو بھی ہے جہاں سیکلورزم کی بنیاد پر اور فورپولر ڈیموکریسی کی بنیاد پر لیدام مہا قائم ہے لہذا خاص طور پر اس حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو آخری ڈیکلیریشن ہے حضورت کا حیر کا میں تو چونکہ اس جلاس میں تھا بھی نہیں تو اس حوالے سے میں اس ڈیکلیریشن کے سگنیٹریز میں سے نہیں ہوں ان میں سے بعض چیزوں سے بھی اتفاق نہیں ہے اور بعض کے ساتھ بھی کچھ ریزرویشنز بھی ہیں اس آخری جلاس میں میں نہیں تھا لیکن یہ کہ تمام مسلمان حکومتوں کو الیڈیٹی میٹ قرار دینا بلکہ چاہی ہے ایک اعتبار سے الیڈیٹی میٹ ہے لیکن اگر یہ الیڈیٹی میٹ ہے تو کیا مغرب کی یہ حکومت ہے جو الیڈیٹی میٹ ہے کیا یہ اسلام کی روح سے صحیح حکومت ہے ظاہر بات ہے سب سے بڑے کور کے گھر کم ہوئے اس لیے کہ واقعیتا جب ہم مانتے ہیں کہ کھوی کائنات کا مالک اور حاکم اللہ ہے تو الیڈیٹی میٹ حکومت اسلام کے نکتہ نگاہ سے تو صرف وہ ہے چاہے وہ بداہر مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہو اور چاہے وہ عیسائیوں کی اکثریت کا ملک ہو اور چاہے وہ ہندووں کی اکثریت کا ملک ہو جو بھی نگاہ میں الیڈیٹی میٹ ہے اسلام کے نکتہ نگاہ سے برطانیہ کی حکومت بھی اتنی ہی الیڈیٹی میٹ ہے جسے کہ سعودی عرب کی حکومت ہے یا کسی اور ملک کی حکومت ہے صرف آدم اسلام کی حکومتوں کے الیڈیٹی میٹ ہونے کا اعلان تو اتنے زور و سور کے ساتھ کیا جائے اور جہاں خود بیٹھے ہوئے ہیں جو کفر کے گھڑ ہیں ان کے علیہ جبی میٹ ہونے کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے تو یہ تو میرے خیال میں ایک تناقض ہے ایک طرح اعتداد کی بات ہے ہمارے نظرین تو سب کو کہنا چاہیے روح زمین پر جہاں بھی اللہ کی حکومت نہیں ہے جو حکومت بھی ہے وہ اسلام کی روح سے کافرانہ حکومت ہے غیر اسلامی حکومت ہے اللہ کے خلاف بغاوت ہے ظہر الفساد فی البر و البحر بیمار کا ثبت ہے اس فتح صورت یہ ہے کہ بر و بہر میں فساد ہے بر و بہر کے جگہ یہاں سب سے چھوٹ کر لیجئے عالم کفر اور عالم اسلام دھولوں میں فساد ہے کہیں بھی اسلام کا نظام بتمام و قبال قائم نہیں ہے تو یہ نبیتی میں اسی جو ہے اس میں تو قدر مشترک ہے بلکہ وہ آگے بڑھ کر ہے کچھ میں کچھ اسلامی قوانین سعودی عرب میں بھی ہے کچھ میں کچھ اسلامی قوانین ایران کے اندر بھی ہے کچھ میں کچھ پیش رفت جو ہے سودان میں بھی کر لی ہے کہیں کہیں کچھ اور بھی چیزیں ہیں شاعر تو ہے لیکن مسجدیں تو ہیں نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں جمعہ تو ہو رہا ہے اس حتیبار سے ایک مسلمان معاصلہ جو ہے وہ تو کسی درجہ میں موجود ہے وہاں جو کچھ ہے وہ تو سراسر کفری کفرے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں نولمات البادوہ فوقباس تو اس حوالے سے وہاں بیٹھ کر صرف ان ممالک کی بات کرنا جبکہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں حضرت حبشہ دعواللہ ہے وہاں تو نجاشی حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ صحابی ہم انہیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی اس لیے ان کو تابعین میں شمار کیا جاتا ہے واحد نماز جنازہ ہے جو حضور نے پڑھی ہے غائبانہ اور وہ حضرت نجاشی کی ہے جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد حضور نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی حضرت نجاشی کی تو وہ تو غویہ کے تابعین میں شمار ہوں کا اس لیے جب حکومت وہاں تھی تو وہاں پر مسلمانوں کا پناہ گزید رہنا یہ غویہ کے بنیادی نویت کے اعتبار سے مختلف ہو گیا اور اسی حوالے سے میں نے ایک بات کہی تھی پوری دنیا میں عالم اسلام میں بھی واحد ملک پاکستان ہے چاہے یہاں اسلام پر عمل نہیں ہے تعمیل نہیں ہے اسلام کی تنفیز نہیں ہے لیکن کم سے کم ہمارے دستور میں آج کی تاریخ تک قرارداد مقاصر موجود ہے جس میں اللہ کی حاکمیت کا اقرار کیا لیا اللہ کی حاکمیت کا اقرار کسی اور دستور کے اندر موجود نہیں ہے مسلمانوں کے ملک میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا سرکاری منذب اسلام ہے بس اللہ اللہ وکر صلی اللہ لیکن اس ٹیکنیکل ترمنالوجی میں کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے پاس اختیار ہے وہ صرف ڈیلی گیٹی اختیار ہے اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے یہ ہمارا نہیں ہے ہم سوورنٹی کے مدعی نہیں ہیں ہم حاکمیت کے دعوے دار نہیں ہیں اور ہمارے پاس اختیار ہے یہ بیلی گیٹی ہے اللہ کی طرف سے یہ اسی کے آئیت کردہ حدود و قیود کے اندر استعمال ہوگا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر واحد بلکہ پاکستان اس حوالے سے ہمیں اپنی خوشبختی پر ناز کرنا چاہیے اور بھی مہت سے پہلو ایسے ہیں کہ یہاں جو حقوق ہمیں حاصل ہیں عالم اسلام میں بیشتر ممالک وہ ہے کہ جہاں یہ حقوق حاصل نہیں ہے ہم زیادہ بڑے مجرم اللہ کی نگاہ میں جبکہ ہم حقوق کو استعمال کرتے وہ اللہ کے دین کے لئے کام نہیں کرتے ہم جماعت بنا سکتے ہیں ہم جلسے کر سکتے ہیں ہم جنوس نکال سکتے ہیں توڑ پھور نہ کیجئے جنوس نکالیے لوگوں تک پہنچئے آپ کنفلیٹ شائع کیجئے ابلاغ کے ذرائع جو بھی آپ کے پاس ہیں آپ رسائی شائع کیجئے کتابیں شائع کیجئے آپ جسطماعات منعقید کیجئے تنظیم بنائیے یہ سارے حقوق سعودی عرب میں کسی کو حاصل ہے ظاہر بات ہے کہ اس پر بھی ہم جو ہے در حقیقت ہم بڑے مجرم ہو جائیں گے عوامی سطح پر اللہ کی نگاہ میں وہ تو کہہ سکیں گے ہم کیا کریں ہم تو جابیروں کے پنے پڑے ہوئے تھے اپسر جو ڈکٹیٹر ہیں وہ کسی کو حقوق حاصل نہیں ہے نمازی ہوتا ہے اس کی ریپورٹ ہو جاتی کوئی خطرہ ہے اس شخص ہے یہ پانچ مختی نماز پڑھتا مسجد کے اندر لہذا جو لوگ پابندی کرنا چاہتے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی وہ خجر کئی کسی اور مسجد میں پڑھتے ہیں تو زہر کسی اور میں جا کر کہیں امام صاحب ریپورٹ نہ کر دے کہ یہ جو شخص ہے یہ کوئی خطرے والی بات ہے یہ پانچ مختی نماز پڑھتا مسجد میں آتا ہے یہ حالات ہے مسلمان ممالک نام لہات مسلمان ممالک تو ہم تو خطر نہیں کر رہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس سے کہیں بہتر حالات ہیں لیکن ہم لگے ہوئے اپنے دھندوں میں اپنے پیسے بنانے میں اپنی جہدادیں بنانے میں اپنے مسائل میں اپنی مشکلات میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنے سامنے مقصود کی ایسی سے رکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لگاہ میں زیادہ بڑے غدرین ہوگے بارہ کس پہلو سے میں نے اردت کیا کہ یہ جو اگر ان مغربی ممالک میں کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو صرف مہاجری نے حبشہ پر قیاس کیا جا رہا ہے تو یہ دیرے نظر قیاس معالفاری کا یہ قیاس درست نہیں ہے بلکہ میں تو در حقیقت اس کا ماتم کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جتنا بڑا ٹیلنٹ گیا ہے ان مغربی ممالک میں مجھے تو وہ شیر یاد آتا ہے کہ کبھی کسی نے کہا تھا کہ وہ موٹی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ہماری ساری کتابیں ساری لائیبیریہ مہا جگہ گئے عالم عرب کی ساری لائیبیریہ ملتقل ہو گئے تمام بہترین کو تمہارے جو ہیں ہمارے مہا ملتقل ہو گئے آج انسان ہمیں جو وہاں نظر آتے ہیں پاکستان کے ہندوستان کے دوسرے عرب ممالک کے بہترین صلاحیت والے لوگ آج امریکہ میں کام کر لے اور ان کو سختی ملی ہوئی یہ وہ صلاحیت اس لیے کہ کام کرنا جو ہے محنت کے ساتھ ان دو جہود کیونکہ جکڑے جاتے ہیں جاتے ہی قرضوں کے اندر پھر وہ صدیم مستقل کرنی پڑتی ہے جو بھی انہوں نے مسلوئی قسم کا اپنا ایکسٹیٹس بنا لیا ہوتا ہے بڑا عالی مقام نہیں لیا ہے لیا ہے مورگینز کے اوپر اس کی سود اگر نہیں لیں گے تو اگر آپ لیا گیا ابھی سب ختم ہو جائے گا لہذا وہ سونے کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں ہر شخص وہاں جو ہے بال بال اس کا وہ قرضے میں جکڑا ہوا ہل جی سکتا وہاں ڈاکٹر صاحب ایک آ چکے ہیں اب تو یہاں جب پہلی مرتبہ میں گیا تھا وہاں سنوناسی میں تو انہوں نے کہا میں تو واپس آ جاؤں گا میں یہاں نہیں رہوں گا اگلے سال گئے آسی میں پھر وہی روڑا رو رہے کہ میں تو نہیں رہوں گا یہاں چلا جاؤں گا پھر دس ایک آسی بے آسی بے آسی تو میں نے ان سے کہا جاتا ہے کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ نے آئی سپیشلس تھے اب آ چکے ہیں اللہ کے فل سے ڈاکٹر صاکر اور یہاں اتفاق ہسپیٹل میں آئی سنٹرل کیسے سے کام کر رہے ہیں جب میں نے انہوں نے در اپنے ہر سال آتا ہوں یہی سن جاؤں گا آپ سے وہ پڑے ان کے آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے یہ الفاظ جائے اللہ صاحب یہ جو امریکی ہیں یہ جب لے کر آئے تھے دو سو سال پہلے افریقہ کے ان حبشیوں کو غلام بنا کر تو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر لے کر آئے تھے پکڑ پکڑ کے زنجیروں میں باند باند کے جازوں میں پھیک کر اور بلم کر کے لائے تھے اور ہمیں انہوں نے یہاں لاکر سودے کی زنجیروں میں باند دیا وہ لوہے کی زنجیریں تھیں جن سے پکڑ کر لائے تھے ان کو باند کر اور ہم یہاں آکر یہاں سونے کی زنجیروں میں باند گئے اس لیے ہل دی سکتے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بارہ ہل آئے وہاں سے چھوڑ کر آگئے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان جو ہے ایلائے کلمت اللہ اور وہاں انڈیجنس لیوئی کے اوپر اقامت دین کی تحیب کا اچھانا یہ جو اصل کرنے کا کام ہے یہ وہاں نہیں ہو رہا ہے سارے مسلمان جو بھی انڈیگرینس گئے ہیں بل یہی ہے کچھ اپنی کمیلٹی آرگنائزیشن ہے کچھ مسلمانوں کی محمود ہے وہ اس طرح کے جو سوشل ملک ہیں وہ ہو رہے ہیں وہ اپنی تعلیم کے ادارے علیدہ بنا لیا جائیں یہ سارے کام بھی تیمتی ہے اس کے ذمہ میں بھی ایک بات میں ارس کروں گا لیکن یہ کہ اثر ضرور تو یہ ہے کہ وہاں پر بھی وہ اللہ کی زمین ہے اور بڑی ہی ذرخیز زمین ہے سرزمین کہیے اس سے امریکہ میں جائیے تو صحیح اللہ نے کیا کیا نعمتوں کی بارش وہاں چلو گئے کتنے نیتے پانی کے سمندر دے رکھے ہیں اس لیے کہ وہ جو وہاں جھیلے ہیں وہ جھیل میسیگل ہو یا جھیل کوئی اور ہو وہ اصل میں سمندر ہے نیتے پانی کے سمندر کتنے دریہ اتنی بوش حالی اتنی سہر حالی اور اس کے لیے جو ہیں دولت کے انبار جو اللہ تعالیٰ نے اس فائل کا در رکھے ہوئے ہیں اس ہم زمین میں جا کر وہاں اقامت دین کی جد و جہود کیونہ ہو اس دنوب پر اقامت دین کو قائم کر دے گی جد و جہود کیونہ ہو